نمسکار آداب سسری ایک آلائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیار کرمچاری چین آئے ہو دوہزار چودہ پرثم انٹرسطری اے بھیارتیوں کی کانسلنگ کرا رہا ہے لگ بھگ آٹھ سال کا سمیں بیٹ چکا ہے اور ایسے میں جب لڑکے لگ بھگ آٹھ سال کی کڑی تپسہ کر کر ناؤمید ہو رہے تھے ویسے میں ایک بار پھر ان کے زندگی میں امید کی کرن جگی وہ تب جب کانسلنگ کی تاریخ تہہ ہوئی اور فائنل لسٹ میں ان کا نام آ گیا مگر جب کانسلنگ کرانے کئی ابھیرتی پہنچ رہے ہیں تو اس میں کئی ابھیرتی ایسے ہیں جن کی فنگر پرنٹ مسمیچ ہو رہی ہے فنگر پرنٹ ان کا میچ نہیں کر رہا ہے اسے لے کر کئی طرح کی افواہیں بھی اوڑ رہی ہیں لڑکوں پر آروب بھی لگ رہے ہیں اور نوکری پانے آئے کئی ابھیرتیوں پر ایف آئی آر تک کر دیا گیا ہے ایسا ہی ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے جو ابھیرتی میرے ساتھ ہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں گا اور جانوں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کا نام میرا نام امبیوے کمار تیواری ہوا جیبے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ میری انگلی میں چار پانچ دن پہلے جل گیا تھا آگ سے اور وہ اگر میں کلوز کر کے یہ ڈکھاؤں تو کچھ ایسا تھا اور یہ جب میں نے فنگر پرنٹس کے لیے لگایا کیا کیسے ہوا تھا یہ آگ سے جل گیا تھا میں نے انہیں دکھایا بھی دکاریوں کو لیکن ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ فنگر پرنٹس میچ نہیں کر رہا ہے تو آپ فرزی کینڈیڈیٹ ہیں اور ایف آئی آدھ ہو گئے آپ پہ اور آپ لوگ پٹنا ہائی کوٹ موو کر سکتے ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی تو اور کوئی کریٹریہ ہونا چاہیے میچ کرانے کا ہم لوگوں نے دو چار لائن لکھی ہوئی ہے یا آدھار کارڈ میں اگر وہ لوگ ڈیٹا بیس کھولیں گے تو دسو انگلی کا ہے تو ایک انگلی سے کچھ کچھ کینڈیڈٹ ہیں جن کا کی مطلب کہیں کچھ سات سال کا ٹائم ہو گیا کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور سارے فرزی کینڈیڈیٹ نہیں ہے لیکن وہ لوگ یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے بلکل ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کا میس میچ ہو رہا ہے تو آپ بہت جائیے تو اچھا ایک بات بتائیے کہ صرف ایک ہی فنگر وہاں لیا جا رہا ہے پہلے آپ نے جب کرایا تھا تو جو بائیو میٹرک ہوا تھا تو ایک ہی فنگر کا ہوا تھا پیٹی اور مینز میں جس فنگر میں ہم لوگوں نے پیٹی اور مینز دیا تھا اسی فنگر کو یہاں میچ کرایا جا رہا ہے بس تو میرا پیٹی اور مینز میں لیفٹ تھم بھی تھا اور یہ اتفاق سے جل گیا اور یہ اتفاق سے جل گیا اس کے لیے کوئی کوئی کچھ کل نہیں سکتا ہے نیچوڑل وہ ایکسیڈینٹل مطلب کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں سچیو صاحب اور ان کے ساتھ جو ڈیکاری تھے وہ ڈیکٹلی کہہ رہا ہے کہ جانبوچ کے انگلی جلا کے لائے بتائیے کہ کوئی جانبوچ کے اپنی انگلی ڈیکٹلی لیکن ہم لوگوں کی چھوٹی سی گلتی ہوگئی تو اس میں اب وہ سیدھے ڈیکٹلی ہم پہ کر رہا ہے کہ تم جانبوچ کے جلال کے لائے یہ ٹرینڈ بن جائے گا جلال کے لائے اس کے لئے سر کوئی نیم نکلنا چاہیے 8 سال سے کوئی انتیار کیا ہے 8 سال سے بتائیے محنت کر رہے ہیں یہ بار بار 5-6 ایک جام فیس کرنا پڑا پی ٹی مینز ٹائپنگ دوڑ سوٹ ہینڈ اتنا فیس کر کے یہاں پہ آیا ہے میرا دوست خود بھی آیا ہے جو کہ میرے 7 ریگولر سیٹ مارتا تھا اور وہ چھٹ کے یہاں سے گیا ہے 3-4 دن پہلے اس سے رات میں پولیس چونکی ملے جا کے اس سے بھرائے گا ہاں پہ بہت سارے کنڈیڈیٹ کھڑے تھے اور مجھے اکیلے لوگوں نے بہت دھمکا ہے جیل لے کے جائیں گے میں بلکل نہیں دھرا میں بولا کہ آپ کو جیل لے کے جانا ہے تو تھوڑا سا کر کے لے کے گئے تھانے میں بیٹھا ہے پھر تھانے میں لے جانے کے بعد پیاس سمجھا دے تھے بابو پلیس سائن کر دو تو میرے ایک بھائیہ ہیں وہ ابھی ہیں پٹنا میں ہی انہوں نے فون کیا باتچیت ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارا پولیس کا جو مددہ ہے اپنے انٹ سے کر لیجئے تو بہت سارے وہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ ہوگا نہیں ایسا ویسا کیس نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اب ان کے کہنے کے امثال تو ایسا ہے لیکن اس پہ جب میں بانڈ بھر رہا تھا تو اس پہ مجھے ابھیوکت بنا دیا گیا تھا مطلب میں میں نے کوئی کرائم کیا ہے تو اب ایسے میں اور بھی کئی ابھیرتی کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہر روج میرے ساتھ چار ابھیرتی تو ابھی آج ایسے پائے گا باقی ہر دن چار دس کل ایک سو ایک سٹھ ابھیرتی اب تک ایسے مل چکے ہیں تو یہ ایک گمبیر ماملہ ہے کہ آیوک کی جو فنگر پرنٹ مسمیچ کا ماملہ ہے میں نے پہلے بھی یہ ماملہ اٹھایا ہے کہ جس طرح سے فنگر پرنٹ میشین جو بائیومیٹرک میشین ہے اس کے آدھار پر جویز طرح کی کاروائی ہو رہی ہے تو اس بائیومیٹرک میشین کی میں نے پہلے بھی دکھایا تھا کہ جب کسی نے لڑکے نے تھم لگایا اور اس کے بعد جو اس کی ریپورٹ آئی پندرہ دسمبر کو اس نے لگ بگ دن کے گیارہ بجے کے آس پاس بائیومیٹرک پر اپنا تھم لگایا مگر اس کی جو ریپورٹ باہر آئی تھی وہ چودہ دسمبر رات ہی گارہ بج کر تیر پند منٹ کی تھی جو بائیومیٹرک میشین کی ریپورٹ تھی اور اس میشین کی یہ غلطی کو آپ کیا کہیں گے جس چودہ دسمبر کو کانسلنگ ہوئی ہی نہیں ہے تو ایسے میں اسی بائیومیٹرک کے آدھار پر کسی ابھیارتی کو ابھیوقت بنا دینا کتنا جائز ہوگا یہ بیہار کمچاری آئیو کو سوچنا ہوگا اور ایک اور حوالہ میں دینا چاہوں گا سی جی ایل ٹو میں بھی ایسا معاملہ سامنے آیا تھا لگ بگ 38 ابھیارتی ایسے تھے جن کا فنگر پرنٹ میزمیچ ہوا تھا اور انہیں فورنسک جانچ کے لیے بیہار کمچاری چین آئیوگ نے اپنے کاریالے میں بلایا تھا اور وہاں ان کی جانچ کی تھی ایسا ہی موقع ایک بار پھر ان ابھیارتیوں کو دیا جائے یہ ان کی گوہار ہے اب دیکھنا ہے کہ آئیوگ اس پر کتنا دھیان دیتا ہے اور خاص کر سامان پرشاسن بیبھاگ مکمتر نتیش کمار سویں دیکھتے ہیں تو ضرورت ہے کہ وہ بھی اس پر دھیان دیں بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بوک کی جاریز دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں ساتھی ٹوٹین ہنڈل پر میں فالو ضرور کریں دھنے بار